ہلو ساتھیو میں عمر دیب قادیان نمست پرنام سلام علیکم ساتھ سریع کال جائے مزید کی رام رام جی جائے ماتا کی جائے ہن جائے بھارت جائے سسرالوارو کی ساتھیو آپ کا سواگت ہے ڈیسنٹ فیملی میں ساتھیو آج ہم بات کریں گے لوکدالت کے بارے میں اس سال کی دو جارتیس کی سب سے پہلی لوکدالت کا ایوجن ہو رہا ہے گیارہ فروری دو جارتیس کو یعنی آج سے نیٹ گیارہ دن کے بعد لوکدالت کا ایوجن ہو رہا ہے لوکدالت کا ایوجن ہو کہا رہا ہے جیسے لوکدالت راشتیہ لوکدالت مطلب نیشنل لوکدالت جیسے کہ نام سے ہی پتا لگتا ہے یہ سارے دیس میں کسمیر سے لے کے کنیا کماری تک گوہ سے لے کے گجرات تک میں اس کا ایوجن ہو رہا ہے اب کہاں پہ ہو رہا ہے لوگوں کا سی یہ سوال آتا ہے جہاں بھی آپ کی ڈسٹک کوٹ ہے کوٹ کے اندر ہی لوکدالت کا ایوجن ہو رہا ہے اب اس کے اندر سوال ہی آتا ہے کہ کون جا سکتا ہے اس کے کیا ایڈوانٹیج ہے لوکدالت میں جانے کے اور کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے لوکدالت میں جانے کے عام آدمی کو کیا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے کیا گھٹا ہو سکتا ہے سب سے پہلا فائدہ تو لوگ دالت میں سیٹلمنٹ کروانے کا کیونکہ لوگ دالت جو ہے سمجھوتے کی دالت ہے کمپرومائز کی دالت ہے سیٹلمنٹ کی دالت ہے وہاں پہ اور کچھ نہیں ہوتا صرف کمپرومائز ہوتا ہے آپ چاہیں تو کمپرومائز کریں آپ چاہیں تو نہ کریں اگر آپ وہاں پہ جا کے کمپرومائز کرتے ہیں سمجھوتا کرتے ہیں اپنا تو آپ کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک تو آپ کو ایڈوکیٹ کی جرورت نہیں ہے لوگ عدالت میں دوسرا لوگ عدالت میں کوئی کوٹ فیس نہیں لگتی تیسرا اور سب سے بڑا فائدہ جب لوگ عدالت میں کمپرومائز ہو جاتا ہے سمجھوتا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی بینک یا نی بی ایف سی کمپنی انہے کسی کوٹ میں نہیں جا سکتی مطلب وہاں پہ جو ڈیسیجن آگیا وہ فائنل ڈیسیجن آئے گا اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ویسے تو اگر لوگ عدالت کا کوئی ڈیسیجن آگیا آپ اس کو اپر کوٹ میں کر سکتے ہیں سیسن کوٹ میں کر سکتے ہیں سیسن کوٹ کا آپ آئی کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں اور آئی کوٹ کے ڈیسیجن کو ماننے سپرین کوٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن لوگ عدالت کا جو بھی ڈیسیجن آتا ہے وہ دونوں پکشوں کو ماننے ہوتا ہے اور اس کو کہیں پہ بھی اگلی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ کمپرومائز سے ہی آتا ہے سمجھوتے سے ہی آتا ہے دونوں پکچوں کی سیمتی سے ہی وہ ڈیسیجن آتا ہے اس میں نہ کسی کی آر ہوتی اور نہ کسی کی جیت ہوتی اب لوگ عدالت میں کون کون سے کیس جا سکتے ہیں لون سے ریلیٹڈ سارے کیس جا سکتے ہیں چیک باؤنس کا کیس جا سکتا ہے یا کوئی ویوا سمبندی کیس جا سکتے ہیں بھائی کسی میاں بی بی کا تقرار چل رہا ہے کوئی ان کے کیسز میں جا سکتے ہیں یا کوئی انسورنس سے ریلیٹڈ کوئی کلیم نہیں مل رہا ہے وہ کیسز میں جا سکتے ہیں بجلی پانی سیوریج کے کیسز میں جا سکتے ہیں یا کوئی چلان کٹا ہوا ہے اس کے کیسز میں جا سکتے ہیں یا جو بھی کمپاؤنڈنگ سمجھوتا ہی ہوگے کیس ہیں وہ سارے لوگ عدالت میں جا سکتے ہیں وہاں پہ سیٹلمنٹ ان کی ہو سکتی ہے فور ٹونٹی بھی سمجھوتا ہی ہوگے کیس ہے ویسے تو کریمنل کیس ہے لیکن یہ بھی لوگ عدالت میں اس کا سمادان ہو سکتا ہے دونوں پارٹیوں کی میچوال انڈرسٹینڈنگ سے اگر دونوں پارٹی ہیں سیمت ہے تو اب سوال ہی آتا ہے کہ کوئی بھی بینکی آئین بی ایف سی کمپنی نے اگر آپ کے پاس لوگ عدالت کا نوٹیس پہ جائے جیسے کہ لاکھوں آدمیوں کے پاس لوگ عدالت کا نوٹیس آ رہا ہے اگر آپ کا بھی ڈیر دو سال سے ہی ہے میڈی فولٹ ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ کے پاس بھی لوگ عدالت کا نوٹیس آئے گا اب سوال ہی آتا ہے کیا لوگ عدالت میں جانا جرور ہی ہے ویسے تو چونی چاپ نائنٹی نائن پرسنٹ فیک نوٹیس بھیجتے ہیں لوگ عدالت کا بھی فیک منع کے بھیج رہے ہیں فیک نوٹیس ڈیسینٹڈ والک کے ویڈیوز ہیں کیا آپ کو پتا لگے گا جو نوٹیس آپ کے پاس لوگ عدالت کا آیا وہ جانون ہے کیا فیک ہے اگر وہ جانون ہے تو لوگ عدالت کا نوٹیس فور اگزامپل آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو رسیو ہی نہیں کیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر وہ کیس پہلے ہی کوٹ میں چلا ہوا تھا اب لوگ عدالت میں آیا تھا وہ دبارہ اسی کوٹ میں چلا جائے گا اگر وہ ابھی کسی دعالت میں چلا ہی نہیں تھا direct bank یا N.PFC کمپنی اس کو لوگ عدالت میں لے کے گئے تھے تو اگر آپ نے اس کو رسیو نہیں کیا تو یہ منع جائے گا کہ آپ compromised نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے اس کو رسیو کر لیا آپ نہیں گئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا case as it is رہے گا یہ منع لیا جائے گا کہ آپ compromised نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر نوٹیس آپ کے پاس آگیا آپ نے اس کو رسیب بھی کر لیا اور آپ کوٹ میں بھی چلے گئے تو بھی آپ کو کوئی فورس نہیں کیا جائے گا جد صاحب کے دوارہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا کہ آپ کو کمپرومائز کرنا جروری ہے آپ کی مرجی ہے آپ کی اچھا ہے آپ کمپرومائز کریں یا نہ کریں آپ وہاں پہ جا کے سیٹلمنٹ کریں یا نہ کریں کیونکہ وہاں پہ کبھی بھی جیل کا پراؤدان نہیں ہوتا کبھی بھی لوگ دالت میں آپ سائیکلوجیکل پریسر میں نہ آئیں کہ چونی چاپ آپ کو کہہ رہے ہیں کبھی سیٹلمنٹ نہیں کری تو جد صاحب آپ کو جیل میں بھیج دیں گے لوگ دالت سے کبھی بھی کسی کو جد صاحب جیل میں نہیں بھیجتے خاص طور پر لوگ دالت سے کیونکہ لوگ دالت کا مطلب یہی ہے کہ سمجھوتے کی دالت ہے لوگ دالت کا اجنی اس لیے کیا جاتا ہے کہ سماج میں بائیچارہ بنا رہے ہیں اور جو لاکھوں کروڑوں کے سپینڈنگ ہیں ان کی کچھ تعداد کچھ برڈن کوٹ کا کم ہو تاکہ لوگوں کا سیٹلمنٹ ہو جے کمپرومائز ہو جے تو وہ کیس اس میں سے اٹھ جیں جو کوٹ کے اوپر برڈن پڑا ہوا ہے اب اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہیں لوگ دالت میں اور یہی وہاں پہ بہت سے چونی چاپ کنوپی لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور جو گراک ہے اس کو اپنے پاس بلا کے اس پارم پہ سائن کر دو بھئی ارے بھائی اگر آپ کو کمپرومائز بھی کرنا ہے تب بھی کسی پارم پہ ڈوانس میں سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بھی کرنا ہے تب بھی کسی پارم پہ ان کے سائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے کسی پارم پہ سائن کر دیئے تو اس میں بعد میں اس کو فل کر لیں گے بھائی اس نے تو اتنے میں کمپرومائز کے لیے ہی اس کر دیا تو آپ کو ان باتوں کا دیان رکھنا ہے ان کی بقائی میں کبھی نہیں آنا کبھی بھی سائیکلوجیکل پریسر میں آکے آپ نے وہاں پہ ایسا کچھ لکھ کے نہیں دینا جو آپ کو ماننے نہیں ہے اگر یہ لوگ عدالت میں آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ دس پندرہ بیس پرسنٹ آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے تو آپ کی مرجی ہے ویسے تو اگر دو ڈائی سال ہو گئے ہیں یا ڈیڑھ سال سے اوپر ہو گئے ہیں تو پرنسیپل کا پچھتر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے آپ اس کو سیٹلمنٹ کو نہ کریں جیسے آپ کو بولتے ہیں میں سیٹلمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہے یا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے تو میں کمپرومائز کروں گا کیسے تو آپ وہاں سے واپسی آ سکتے ہیں آپ کو اس سے کوئی پنسمنٹ نہیں ملے گی کوئی بھی آپ کو پریشان نہیں آنے والی نہیں ہے آپ ان سے ڈرے گبر آئے نہیں کہ آپ لوگ عدالت میں آگئے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوگا لوگ عدالت کے بارے میں میں اچھے سے بتاؤ اور سمجھا چکا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہ جائے کچھ بھی پروبلم آئے اگر آپ مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو مارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ ڈیسینٹڈ وائز کے نام سے لون سے ریلیٹڈ لگ بگ دو جار ویڈیو میں ڈال چکا ہوں آپ کو یا آپ کے کسی بھی یار پیار رستہ دار کو لون سے ریلیٹڈ اگر کوئی بھی دکت پریشان نہیں سمجھ سے آ رہی ہے تو آپ یوٹیوب کے سرچ کے اپسن میں جا کے وہ پروبلم لکھیں آپ کے جیسے ہی ڈیسینٹڈ وائز لکھیں گے ترنپ پرباؤ سے آپ کی سمجھ سے آگا سمادان ہو جگہ ایک چیز میں ایسا دیان رکھیں آپ خود سے کبھی بھی لوکدالت میں نہ جائیں اگر آپ سے لون کی یا مائنی نہیں جاری اگر آپ خود سے لوکدالت میں جائیں گے آپ کے پر رائٹس ہیں ادھکار ہیں آپ جا سکتے ہیں بٹ اس کا ڈیس اڈوانٹیج کیا ہوگا آپ کو اس کا گھٹا کیا ہوگا لوکدالت میں جانے کا سیٹلمنٹ کمپرومائز تو یہ کر لیں گے آپ کے ساتھ لیکن اس سے آپ کا فیر شو ہوگا اس سے آپ کا ڈر پتہ لگے گا اس بینک نبی ایپ سی کمپنی کو یہ کیا کریں گے آپ کو ڈسکاؤنٹ بہت کم ملے گا تو آپ کبھی بھی ایسی گلتی نہ کریں کوئی بھی آپ کو یہ گمراہ کر رہا ہے کہ آپ خود سے ہی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے لوکدالت میں چلے جائیں ایسا کبھی نہ کریں خاص طور پہ اگر آپ لون کے ڈیفولٹ رہے تو تو آپ کو ڈسکاؤنٹ میں سا کم ملے گا جو بھی کوئی بھی ڈاؤٹ آپ کو رہ گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کے نیچے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں کوسٹن کر سکتے ہیں جب بھی میں آن لائن ہوتا ہوں اس کا جواب جرور دیتا ہوں ہر بار بتاتا ہوں بار بار بتاتا ہوں ہر روز بتاتا ہوں ہر روز لائیو آتا ہوں دوت رہ کے نوٹس کو کبھی بھی ووئیڈ نہ کریں 138 چیک باؤنس جس کو بولتے ہیں سمان نے بول چال کی بات سمیں اس کو آپ ووئیڈ کریں گے اس کو اڑکے میں لیں گے تو آپ کے نون بیلیبل وارنٹی شو ہو جائیں گے نہیں جائیں گے تو آپ کو پیو گوشت کر دیا جائے گا کوٹ کے دوارا آپ کو بگوڑا گوشت کر دیا جائے گا کم سے کم چودہ دن کے لیے نیائے کراست میں جانا پڑے گا آپ کو کم سے کم چودہ دن کے لیے جھیل میں جانا پڑے گا لیکن اگر آپ اس کو اڑکے میں نہیں لیتے اس کو اگنور نہیں کرتے بھی لیبل اوفینس ہے جمانتی براد ہے تورنٹ پرباہو سے اس میں جمانت ہو جاتی ہے سیم ڈے ہو جاتی ہے بائی اینڈ جمانت ہو جاتی ہے تو آپ اپنی بیل لے لیں اور ماننے سپرنگ کورٹ تک جاتے ہیں چاری پنٹالیس سالی دوسرا اگر سرفیسی ایک 2002 کے اکورڈنگ نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولک پوجیشن گا اس کو کبھی بھی اڑکے میں نہ لیں کبھی بھی اس کو اگنور نہ کریں ابگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو اپنی مکان دکان جمین جدار فیکٹری کار کھانا سکول کولیج بنگلہ کٹی یا چھو روم جو بھی آپ نے موڈگیج کر کے گروی رکھ کے رین رکھ کے ان سے پیسہ لیا ہے اس کو یہ آکشن کر دیں گے بولی کر دیں گے سیل کر دیں گے سکرائپ کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں اس کو بیج دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹ سور ادھکار پتا ہے تو آپ اپنی پروپرٹی کو لیگل طریقے سے قانونی طریقے سے آپ اپنا اس کا بچاؤ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کیسیسی کا لون ہے کھتی کسانی سسم بندیت کوئی لون ہے تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا لاغو نہیں ہوتا سرفیسی ایکٹ لاغو کر کے آپ کی جو اگری کلچر لینڈ ہے اس کو کوئی بھی بینک یا ان بی ایف سی کمپنی سیل نہیں کر سکتا اس کی اقسل نہیں کر سکتا اگر آپ کے بیس پرسنٹ سے پیسے کم رہ گئے ہیں تو آپ کے اوپر سرفیسی ایکٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتا پچاس پرسنٹ سے زیادہ پیسے جا چکے ہیں تو آپ ان کے خلاف ڈی آٹی میں جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کے پاس سرفیسی ایکٹ کا نوٹس آئے تھے ترٹین ٹو کا یا ترٹین پو کا ترنٹ پر باؤس سے لیگل ایڈوائز لیں اگر آپ مارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑنا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ہے جتنے بھی کروڑ کا لون سے ریلیٹڈ جو بھی دکت پرسنی آپ کو آ رہی ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس ڈوکومنٹس ہیں سرفیسی ایکٹ ٹو داؤزن ٹو کے اکوڈنگ آپ کے پاس نوٹس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین فور کا سیمبولک پوجیسن کا فیجی کے پوجیسن کا یا ون تھرٹی ایٹ نیگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ ایکٹ ٹو تاؤزن سیون کا یا آر بیٹیشن اینڈ کونسولیشن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سکس کا یا رکا نوٹس آ رہا ہے انہیں کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹس آپ کے پاس آ رہا ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایٹوائے لے سکتے ہیں ٹیلی فونکلی ویڈوائے لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کامنٹ باکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے 9306347314 اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسج کریں ترنچ پروباؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار جو اور سے مل کے نعرہ لگائیں گے جائے سسرال وارو کی